مکہ منتری یوگی آدیت نات نے کہا کہ پردھان منتری نرین موڈی نے دیش کی تصویر اور تقدیر دونوں بدلی ہے ان کے نیتریت میں دنیا میں بھارت کا سمان بڑھا ہے اور دیش کی سیمائیں سورچ چھت ہوئی ہیں بھارت میں آج ویشوک استر کی انفرا اسٹرکچر ہائیوے ریلوے ائرپورٹ کا نرمان ہو رہا ہے ایمز اور فرٹیلائزر کے کارخانے بن رہے ہیں جنتہ کی سویدھا کے لیے پرتیک گاؤں کو سڑک پیجال آدھی کی یوجناو سے جوڑنے کا کار ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں سیم یوگی شنیوار کو گورکپور کے سنجھائی میں وکسید بھارت سنکر پیاترہ کے تحت آئیوجید کارکرم میں سمبودیت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے چھے کروڑ سینٹالیس لاکھ روپے کی وکاس پر یوجناو کا شلان نیا سے ان لوکار پڑھ کرنے کے ساتھ بیبین یوجناو کے لابارتیوں سے سمات کیا اس دوران کارکرم میں مکہ منتری نے کہا کہ جب کینڈر و راجی میں بھاجپا کی سرکار نہیں تھی تو لوگوں کو شوچالے آواز راشن سواس سڑک بجلی کے لیے بھٹکنا پڑتا تھا پر جب ورش دوہزار چودہ میں نیند موڈی کے نیتریت میں کینڈر میں سرکار بنی تب انہوں نے دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو پریوار کی طرح سمجھ کر پرتی بدتا و ایمانداری کے ساتھ ان کی بھلائی کے لیے کار کیا اسی کے پرڈرام سو روپ دیش کی چنتہ ان کے احوان پر لگاتار بھاجپا کو آشیروات پردان کر رہی ہے کارکرم میں مکہ منتری کا سواگت کرتے ہوئے سانسدر ویکشن شکلا نے کہا کہ پچھلی سرکاروں میں جن لوگوں کو نکارا گیا ان غریبوں شوشتوں اور ونشتوں کی سود پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی نے لی ہے اس اوسر پر مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستو، ویدھائک مہن پال سنگھ، ویپین سنگھ، شریرام چوہان، پردیف شکلا، مل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ، بھاجپا کے دل آدھیا چودشتیر سنگھ، مہانگر آدھیا چراجش گپتہ آدھی موجود رہے ہم شپت لیتے ہیں کہ بھارت کو 2047 تک آتن نربھر اور وکسط راشت بنانے کے سپنے کو ساکار کریں گے گولامی کی مانسکتہ کو جڑ سے اکھاڑ فیکیں گے دیش کی سمردھ وراثت پر گرب کریں گے بھارت کی ایکتہ کو سدرن کریں گے اور دیش کی رکشہ کرنے والوں کا سمبان کریں گے ناغری کھونے کا کرتب بھی نبھائیں گے بھارت ماتا کی دھنیواد آپ سبھی کا آج کے اس کارکرم میں سواغت اود بودھن کے لیے ہم سادر انروت کرتے ہیں ماننی ویدھائی اکپے پرائیچ شی مہیندر پال سنگھ جی سے کہ آپ اپنے اود بودھن سے سمجھ سممانیت جن پرتنیتگن کے سانت میں ماننی مکھی منتری مہادے ہوئے تو سواغت اود بودھن پریشت کریں بھولی بھارت ماتا کی کہا ہاں آلوہ سب لوگن کے پھوچھے مہاراجی آئل وڑن ہم نے کے سو بھاگے کی انکر درشن ہو جالا ہو پورا دنیا انکر دیکھے چاہا تھا ہم نے کے سو بھاگے پچھلے جنم کا اچھا کرم ہوئی سب لوگن کا ہم رو کہ مہاراجی اتنا قریب سے ہم لوگن کے بھیٹا جانا اسے مہاراجی کے چڑڑوں میں بندن ابھی ندر ایک کو گڑ گڑا کے ہم نے اپنے مہاراجی کھاتے زوردار تعلی ہو کے کہ چاہی آخری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا نمہ پارو دیبتے ہارا ہارا مہادیو گرو گو رکشنات مہاراج کی جائے اور ایسے میں ہمارے مہاراجی کے سنگوے ان کے سانیت میں ہم سب لوگ آئے لہی مہا پور شریف منگلے شیروازکو جی ہمارے ڈاکٹر دھرمین جی جی اتر پردیش بھاچپا کے اوپاد دیکشن ہے ملسی مہد ہے ان کے سواغتبہ ہمارے مہانگرہ دیکش کے سواغتبہ راجیش جی کے ابھی یہ عدبود بھاشن ہمارے بیدھائی جی کا سنلا مہندر پال جی کے کہ ہو اری تاکلا ہمارے اور پچیس کروڑ کے آبادی کے پہنٹیس کروڑ ہمار بیدھائی جی یہی خوشی ہے کہ کتنا سمرد ہمارا اتر پردیش ہو رہا اور بہت سندر ان کربانی رہے ان کے سواغتبہ ہمارے گرامین کے بیدھائی بیپن بھائیہ کے سواغتبہ ہمارے سہجنوا کے بیدھائی کا اور بہت لپ ہی چلا دو ازار دو سو کروڑ کا سوگات کہیں کہ لمبا بھائشن ہو جائی ہمار تو ہم اتنا کہا کہ مہری پور کے مہاراجیہ سات کروڑ روپے کا سب چھوٹ موٹ کل کام جتنا کام سوچ لے ہو آئے جا تو ہی مہری پور سنجھائی کے لوگوں کو یہ توفہ دوہزار دو سو کروڑ میں کل بٹیے جا ہر چھوٹا کام کہیں گے وکسک بھارت یا ششوی پردھان منتری موڈی جی کا سوچ باکی گریب کو سب سے پہلے دھیان دیا جا جے گریب گروہ باہ ونچت باہ شوچت باہ دلیت سماج کے باہ جو ہمیشہ نکارا گیا پچھلی سماج پچھلی سرکار میں جی لوگوں کے کبھوں کے انہیں تکلے سو نہ مائی کے نہ بہین کے نہ بیٹی کے نہ سرکشہ کے نہ بیوستہ کے کیسا جی رہا ہے مر رہا ہے ان سے فلائٹس سے دماغ کے بخار کے بیماری سے مر رہا ہے دوہ بنا کسان آتما ہتیا کر رہا اس سب سوچ کو ختم کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی 2014 میں یششوی پردھان منتری موڈی جیئے 17 میں ہمارے پجھے مہاراج جیئے اور پہلے کام ہوا کہ آخری گاؤں کہاں با گریبی کہاں با کہاں پہ لاچاری ہے کہاں اتیاچار ہوا کہاں شوشن ہوا کہاں بہن بیٹی کے اجت کے ساتھ کھلوال ہوا کہاں گنڈا دبنگ لوگ مافیا لوگ جمین کبجہ کیا کون بڑی جات کا چھوٹی جات کو مارنے لگا کہ کر کھے کبجہ ہو گئے جات کے نام پر مہاراج جی پہل انکر پورا سب لوگوں کا لسٹ نکل گا تب ہی کام شروع بھائل تب آج اتر پردیش اترم شیڑی میں آگے ایکنومکلی آج پیسہ سے لے کے سمردھی سے لے کے پورے بھارت میں سب سے اچائی پیاغل ون ٹریلین ڈالر کے ایک دم قریب مہاراج جی پہنچ گیل بڑا آپ روز دیکھ رہے ہیں وکاس کی گنگا جو موڈی جی سوچ رہے تھے اتنا بڑا پردیش موڈی جی کے پچھینوں پر چل کے پوڑی مہاراج جی اسی باریکی کے ساتھ ایک دم ایکنومکلی دھیان دیتے ہوئے کہیں زیادہ خرچ نہیں جہاں کوئی امانداری ہو کہیں کہ بھرستہ چار نہیں ہے دلال نہیں ہے بچویا کیوں نائبہ کوئی دلالی نہ مانگ سکالا کیوں کو طاقت نہیں کھے کہ مقام بنائے خاتیر پیسہ دے دا سوچالے بنائے خاتیر جمین کا کام کروائی کسی کی ہمت ہے نہیں ہے گورکپور کا پورا اتر پردیش طاقت نہیں کسی کی یہ کوئی دلالی مانگ ہے اور کوئی مانتا ہے تو کرپیا بتائیے گا مہاراج جی چھوڑا نہ نہ ہی اتیачاری دوراچاری لوگن کے اور جے خاص کر پاپ کرے خاص کر گریب لوگن کے ساتھ ونشت لوگن کے ساتھ تو یہ وکشت بھارت رتھ یاترہ جو نکلال با ایک کل لا بھارتی جتنے ہیں وہ لا بھارتی انگینات ہیں جن کے مکان ملال کسان خاتا میں پیسہ ملاتا سوچالے ملال با عیشوان یوچنا میں پانچ لاکھ روپیا علاج کیلئے پانچ لاکھ روپیا کبھی کیوں سوشل نہیں رہی اچانک کیوں بیمار پڑ جائی جیبو اچانک پانچ لاکھ کارڈ کھالی دیتا یہاں سٹال لگل با اگر کیوں کا کارڈ نہیں کھے کھالی کرپیا کارڈ بنوال لجی ہاتھ جوڑ کے نیہورا بھار بہت امپورٹنٹ ہے پانچ لاکھ روپے میں مفت حلاج سرکار پیسہ دی وہ کارڈ بنوال لی ہے نمو اپنے اپنے نام ڈال دی ہے یہ کل سٹال لگل بھار یہاں پہ آج سب کام کر کے جانا ہم لوگ کے جانے کے بعد ایسے مجھ چل جی ہے سٹال پہ اپن ڈاکٹر لوگ ہیں وہاں فری میں مفت میں دوا بھی ملاتا بی پی شوگر جے کے جون جون بیماری اپن چیک اپ کروائی ہے مفت میں دوا لے کے جانا کرپیا ہاتھ جوڑ کے سب دوا بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں کل اپن دوا ہی سب لے کے جاہی ہے یار سے کھالی ہاتھ کے ہونا جائے یہ ہے وکسید بھارت بھار یہ ہے بھاجپا کے سوچ بھار یہ ہے موڈی یوگی کے ڈبل انجن سرکار اسی لئے آج پورے دیش میں ایک رامراج 22 جنوری کے پرہو رام کے مندیر سوچیو کا دن ہوئی ہو ہم نہیں لوگوں کے تو علاو ناہی با 22 جنوری کے مہاراج جی کا آدیش ہے کہ اس دن جھاڑو مری ہے گا کل مندیر میں تو ہم لوگ پورے لوگ سارے ماننی بیدھائے سارے لوگ جھاڑو پوچھا کریں گے جتنا مندیر ہے جیلے میں تو کرپیا آپ لوگوں سے بھی نوہرہ با کل وہرہ نہیں کچھ جیا کہ 22 کے چلا ہو 22 کے چلا نہ اپنے گھرے میں دیا دیپک پربو رام کے نام کا جلائیا موڈی جی کا یہ ہے اہوان باپ پوچھے مہاراج جی کے بھی یہ ہے اس دن ہم لوگ جائیں گے اس کے بعد بس میں مہاراج جی بھی گڑیا میں کہا طرح نہ کہ بس میں سے سب نیتا لوگوں کو جنتا کے بس کر کر کے آپ لوگ سانسج جی بیدھائی جی لوگ سب لوگ لے کے جائیں گے مہاراج جی خود سرپرائز ہو آپ لوگ کو دیں گے کئی سے کریں ہیں مہاراج جی کے معلوم بار لیکن ہم لوگ کے آدھش باقی آپ لوگ کو درشن ہم لوگ خود کروائیں پربو رام کا ہم لوگ سویم نہ جائیں کونوں بھی بی آئی پی کلچر میں نہ پڑے بھیڑ نہ کرے ہو جائیں تو 22 جنوری کے پربو رام کے مندیر کے دیپک جلو جلو جلائی ہے اپنے گھر میں ہو سکے اگل بگل کے مندیر میں ساتھ سفائی ضرور کریں گا بہت بڑا اتصاب ہے پانچ سو سال کے بعد یہ اتصاب آوتا کتنے سادھو سندھ کے چھاتی پر گولی ماری گئی کپار تھاڑ دل گل ہو گوجی گوجی شری رام بولنے پہ مارا جاتا تھا اپنے رام کا نام نہیں لے سکتے تھے ہم لوگ یہی بھارت میں بولو رام تو مارتے تھے گولی کئی سادھو سندھ یہ گونہ کھنات مندیر سے آندولن کا شروعات بھائل یاد باؤ دین بڑے مہراج جی سے بڑا آندولن شروع ہوا اور آج 500 سال بعد اپنے پربو رام کے آواز ملے جاتا ان کے ستھان اپنے رام کے ستھان ملے جاتا بہت بڑا دن با 8 دن بچل باتے بڑا آنند سے منعیہ جائے ہو سب لوگ ان کے بول یہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ایسے بولو تو پھر سپا لوگ کپارے گوجی لے کے دوڑی ہیں بولو بھارت ماتا کی کو انگریس اور سپا کو مرگی کا بیماری آتا ہے بولو بھارت ماتا کی ونگ دے بولو جائے شری رام ہاں جتنا انہوں کو ڈبل مرگی آتا ہے جب جائے شری رام بھائیتے ہیں پھر ہم آمندرت کریں گے بریجی شادف جی بریجی شادف جی آیوشمان یوجنا کے لابھارتی اچھولا یوجنا کی لابھارتی شریمتی ششی کلا جی سکٹور پرانسے سادر سکتھنیواد مہودے ماننی مکہ منتری مہودے سے ونمر انرود ہے کی آپ سمس سمانت جن پردنیدگر کے سانتے میں ویبین پرکار کی یوجناوں کا لوکارپن ایوام شلان نیاز کارکرم پالیوں کے ساتھ نو ورش کے اس افسر پر ماننی مکہ منتری مہودے اتر پردیش شاشن ایوام سمس سمانت جن پردنیدگر کو سادر دھنیواد ماننی مکہ منتری مہودے سے سادر انرود کی آپ اپنے آشیر وچنوں سے ہمیں کرتسن کرتے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بکسید بھارت سنکلپ یاترہ کہ آج کے اس کارکرم میں سمارو میں پستیت گھورکپور کے لوکپریے سانسات سی روکیشن سکلا جی روکیشن کو پہچانتے ہیں نا کتنے لوگ پہچانتے ہیں کتنے لوگوں نے فلم دیکھی ان کے پیسہ لے کے یا فری میں مہا پور ڈاکٹر مانگلی شریفاستو جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش کیوپاد بھیاکس اور بیدھان پریشو جدس سے ڈاکٹر دھرمیندر سنگ جی لوگپریے بیدھایک سی مہندر پال سنگ جی گورکپور گرامیند سے بیدھایک سی بیپین سنگ جی مانے بیدھایک سی سی رام چوہان جی سہی جنوہ سے مانے بیدھایک سی پردیش شکلا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے مہانگر کے ادھیاکس سی راجیش کپتا جی ہمارے لگر نگم کے پارشتگن اور اپستیت سبھی بینوں اور بھائیوں آج مجھے پرسنتہ ہے کہ مہوری پور سنجاہی جنگل بہاتور علی اور آس پاس کے چھیتر میں اس وکشت بھارت سنکلپ یاترہ کے ساتھ ہی یہاں کی بائیس کروڑ اپے کی پریوجناؤں کے لوکارپن اور سلانیاز کے لیے مجھے آپ کے بیچ میں آنے کا اثر پرابط ہوا ہے آپ سب کو میں ان سبھی یوجناؤں کی ہردے سے بدھائی دیتا ہوں آگامی کھچڑی مکر سنکرانتی میلا اور ایوڈھیا میں بھگوان سری رام کے بھبیا مندر نرمان کے لیے ہردے سے بدھائی اور سبکامنائی بھی دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کی کینر اور راجیہ میں سرکار نہیں تھی تب ایک گریب کو آواز کے لیے سوچالے کے لیے راسنکار کے لیے سواستے کی سویدھاؤں کے لیے سڑک کے لیے بجلی کے لیے روزگار کے لیے ان سبھی کاریوں کے لیے بھٹکنا پڑتا تھا دو ہزار چودہ میں موڈی جی کو دیش کی جنتہ نے آسریباد دیا انہیں دیش کا پردھان منتری بنایا اور موڈی جی نے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو اپنا پریوار سمجھ کر کے ان کے دکاس کے لیے جس پرتیودتہ کے ساتھ جس امانداری کے ساتھ کاری کیا اسی کا پیڑنام تھا کہ دیش کی جنتہ جناردن بار بار ان کے آوہان پر بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا سریباد پردان کر رہی ہے موڈی جی نے دیش کے تقدیر اور تصویر دونوں بدلی دنیا میں بھارت کا سممان بڑا ہے بھارت کی سیما سرکشی ٹوئی ہے بھارت کے اندر بھی آج بیشوی کستر کی ورڈ کلاس انفرسٹرکچر ہائیوے ریلوے ائرپورٹ کا نرمان ہو رہا ہے ایمز بن رہے ہیں فٹلائزر جیسے کارکھانوں کا نرمان ہو رہا ہے جنتہ کی سویدھا کے لے گاؤں گاؤں کو سڑک سے ہر گھر نل کی یوچنا سے ان سبھی یوچناوں کے ساتھ جوڑنے کا کارے ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ساسن کی منسا کے انڈوپ بنا بھید بھاؤں کے گریب کو ساسن کی یوچناوں کا لاب دیا جا رہا ہے پہلے گریبوں کے راسن پہ ڈھکیتی پڑ جاتی تھی گریب کو ملتا ہی نہیں تھا آج ہم پردیس میں پندرہ کروڑ گریبوں کو راسن کی سبھیدہ کا لاب دے رہے ہیں پہلے گریب ساسن سبھیدہ کے باؤں میں دم توڑ دیتا تھا آج دیس کے اندر پچاس کروڑ لوگوں کو اور ترپ دیس میں دس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی ہر سال ہر سال ساسن بھیمہ کا قبر آئی اسمان بھارت کے ماتیم سے ملنا ہے پہلے گریب کے پاس آواز نہیں ہوتا تھا وہ جھوپڑی کے نیچے جیسے تیسے گجر بسر کرتا تھا آج دیس کے اندر چار کروڑ اور پردیس میں پچپن لاکھ گریبوں کو ایک ایک آواز پرمان منتری آواز یوجنا میں مل گیا ہے پہلے گریب کے گھر میں سوچالے نہیں ہوا کرتا تھا اس کو جہاں تہاں جانا پڑتا تھا ناری گریبہ کے سامنے پرسنے کھڑا ہوتا تھا آج دیس کے اندر بارہ کروڑ گریبوں کے پردیس میں تین کروڑ گریبوں کی فری میں سوچالے بنانے کے کام ہوئے پہلے گریب کے گھر میں بھوجن بنانے کے اندن نہیں ہوا کرتا تھا نہ رسوی گیس کے سلنڈر ملتے تھے نہ اس کو کروسین مل پاتا تھا نہ اس کو کوئلہ مل پاتا تھا نہ لکھڑی مل پاتی تھی برسات میں اور بھی خرابستی ہوتی تھی آج دیس کے اندر دس کروڑ گریبوں کو اور اتر پردیس میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ گریبوں کو فری میں رسوی گیس کے سلنڈر کی کنیکشن اپلبد ہو گئے اور پردیس سرکار نے دیپاولی اور ہولی میں فری میں رسوی گیس کے سلنڈر دینے کا بھی سنکلپ لیا ہے جو ہم نے پرارمب کر دیا ہے بھئیو بینو یہ سب کام اس لیے جسے ایک گریب کے چیرے پر خسالی آئے نو زمانوں کے لئے روجگار سرجن ہو سکے اسٹریٹ وینڈر کے لئے پی ایم سو نہیں دی یوجنا گاؤں میں جہاں گریب نواز کر رہا ہے وہیں پر اس کو مکان کا مالکہ نہ دکار دیں گے پی ایم سوامیت یوجنا میں کسان کے لئے پی ایم پردان منطری کسان سمان نے دی ہے ایسی انیک یوجنایں چل رہی ہیں جو آج ہر گریب کے جیون میں پرورتن کا کارک بن رہی ہیں اور ان یوجناوں کے مادیم سے ان کے جیون میں ہونے والی پرورتن کا پرنام ہم سب ایک سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے کہ دوہزار سینتالیس میں جب ہمارا دیس اپنی آزادی کا ستابدی محفصو منا رہا ہوگا تو ستابدی محفصو کے اوسر پر ہم ایک بکسید بھارت دیکھ پائیں گے کیسا بھارت دیکھ پائیں گے جس بھارت میں گریبی نہیں ابحاؤ نہیں اور سکسہ نہیں اور بیوستہ نہیں اور سرکسہ نہیں بلکہ جس بکسید بھارت میں دنیا کو نترت دینی کی سامرث ہوگی جس بھارت میں ہر ناغری کے چیرے پر خوصالی ہوگی بکاس کی پرکریہ سے پوری ترہ سنترکت ایک ایسا بھارت جس بھارت پر ہر بھارت واسی گورب کے انبھوتی کرے گا اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے اس کا نسرن کرے گا انہیں سنکلپوں کو دھیان میں رکھ کر کہ موڈی جی نے اس بھارت سنکلپ یاطرہ کو اندرہ اور نومبر سے پرارمب کیا جنہیں یوشنا کا نام ملا جنہیں منچ پر آ کر کے بولے جنہیں نہیں ملا ان کے لئے ہم ریجسٹیشن کی کاربائی پرارمب کرے اور میں پرساسن سے کہوں گا کہ گھورکپور میں بکس بھارت سنکل پر یاطرہ جہاں جہاں گئی ہے یا جہاں جانی ہے وہاں پہ یہ بھی بیوستہ سنش چیت کیا جائے کہ کوئی جررت مند ہے کمبل نہیں تو کمبل دیجئے ہم نے سرکار سے پیس اپلبد کروایا ہے جس کے بار راسن کار نے اس کو وہی پہ راسن کار اپلبد کروا دیجئے جن کے پاس آیشمان بھارت کا جررت مند کو اپلبد کروا دیجئے کسی گریب کے پاس آواز نہیں ہے اس کو آواز کے لئے ریسٹیشن کروا دیجئے پی اواز یوشنا میں ملتا ہے ٹھیک نہیں ملتا ہے تو مکھے منتری آواز یوشنا اس کو آواز 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 کر دیجئے جس کے پاس اجلا یوشنا کا سلنڈر نہیں ہے اس کو اجلا یوشنا کا کنیکشن اپلبد کروائی ہے اگر ہم ہنڈیٹ پرسن سیچوریشن کی اس لقش کو پرابط کرنے کی سامنے کارے کریں گے کوئی کارن نہیں کہ جنتہ جناردن کا آخری بات بھی ملے گا اور جنتہ جناردن بکاس کی گتی میں تیجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا کارے کرے گے بھائیو بینو اس سنکلف یاترہ اسی دیسے کو لے کر آپ کے بیچ میں آئی ہے موڈی جی کی گارنٹی کی وین آپ کے پاس آ کر اس سنکلف کو آگے وڑھانے کا کارے کر رہی ہے مجھے پرسند آ کہ یہاں پر آ کر جن لاب حرکیوں کو یوزنہ کا لاب ملا وہ خوش تھے انہوں نے اپنی بات کہی جنہیں ملنے کے بعد کچھ اور ایک ساتھی وہ بھی انہوں نے یہاں پر بتایا ہے جس کبھی سمادھان کا راستہ نکلے گا یہ پردرسن اسی ادیسے سے یہاں پر لگائی گئی ہے آپ سب اس کا لاب لے سکیں گے وکاس کی یوزنہ کے ساتھ جڑ سکیں گے سنجھائی میں میں آ رہا تھا سی سی مارک بن چکا ہے جل نکاسی کی بیوستہ ہو چکی ہے نہیں تو ہم آتے تھے کچھے مارک سے آنا پڑتا تھا یہ ہے پکاس کی یوزنہ کا لاب اور ہر گریب کو ہم نے اسی لئے نگر نگم کے اندر بھی اس کو جوڑا ہے جس یہاں گریب باہر سے بچاؤ کی بیوستہ ہو سکے اور پریٹن کی سوی بدھاؤں کا بکاس ہونے کے ساتھ روچگار کا سرجن بھی ہو سکے میں تو کوئی کلپ نہ کرتا تھا پھٹلائیزر چلے گا کوئی کلپ نہ کرتا تھا گورک سہر تک پہنچنے کے لئے فور لین اور سکس لین کر رہی ہے اور سی سپنے کو ساکار ہونے کے ساتھ آنے والے سنکلپوں کو بھی ہم مورت روپ میں ساکار ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے اس کے لئے ڈوالن جن کی سرکار آج بکست بھارت سنکلپ یاترہ کے ساتھ آپ کے بیچ آئی ہے آپ سب اس کا لاب لے پائیں گے اس بسوات کے ساتھ آپ سب کو میں ایک بار پھر سے کچھڑی میلا اور آگامی 25 جنوری کو ایوتیہ میں پروہ رام کے اپنے سویم کے بھپے مندر میں بھی راج مان ہونے کے لئے ویسے بدھائی دیتا ہوں اپنی سب کامنہ دیتا ہوں بھنی باد جہین ساتھ دنی باد مہد نشی تروپ سے آپ کے ورد حس کے سنگ رکش میں یہ سم 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 پیویت ہوتا رہے سادر تھنی باد موسیقی